بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید از سب سب خیر و عافظ سی ہوں گے جاوا سکرپٹ کی لیکچر سیریز کا آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی فائف ہے جس کے اندر ہم اپنی ایرے کے اندر مجود کسی بھی ویلیو کو موڈیفائی یا کسی بھی انڈیکس کی ویلیو کو ڈریٹ کر سکتے ہیں تو چلیں یہ دونوں آپریشن کس طرح سے پرفارم کی جاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں تو سب سے میں یہاں پہ ایک سنگل ڈیمیشن ایرے ہے اس رائے میں جاتنے بھی ویلیو جس میں سٹور کرنی ہو اس نے رائے میں وہ اس کو لکتا ہوں میں ایک الاشاتی Staedgie الرقم اس کے بعد کاما اس کے بعد 20 پھر اس کے بعد کاما 30 پھر اس کے بعد کاما 40 اور پھر اس کے بعد کاما 50 ممال اس سے میں نے 5 value جو ہے وہ store کر دی اب اس کو اگر میں screen میں display کر کے دکھوں آپ کو تو یہاں میں نے کہا دیا document.write ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جاتا ہوں جو میری a variable r a کا variable ہے وہ display کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جاتا ہوں display کرنے کے بعد یہ لوگ کی صحت میں کام کروں گا تو لوگ کی صحت کام کرنے کے لیے میں یہاں بھی آتا ہوں اور cut کر کے اس کو یہاں بھی ایک file loop لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے sorry int نہیں یہاں بھی sorry let i equal to i equal to start کاما 0 سے کیونکہ starting index یہاں بھی کیا 0 اور maximum index 0,1,2,3 and 4 4 maximum index ہے یہاں بھی ہم نے لکھا i less than r equal to 4 اور اس کے بعد میں نے دیکھ دیا i plus plus ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کو میں ڈسپلی اب کر کے دکھاتا ہوں اس کو تو یہاں میں نے کہا دیا document.write یہ میں نے آپ کو صحیح چیزیں آلے ڈسکھا ہوں یہ document.write w ri document.write اور اس میں میں نے دیا a جو میری ari ہے اس کے کونسا index i equal index کیونکہ i یہاں بھی ایک dynamic لیچین ہوگا تو یہاں بھی میں نے کہا i equal index value display کر دو اور اس کے میں جاتا ہوں اس طرح سے یہ کیا کریں اس طرح سے ایک space بھی دے دیں تو آپ ہی چلتا ہوں f5 سے کرتا ہوں refresh ورہی دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو پہلی value 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 and 50 دوستو آپ یہ جو 30 value ہے اس کو update کرنا چاہتے ہو اس کی جگہ آپ 60 لے کرنا چاہتے ہو اس کو modify کرنا چاہتے ہو تو کیسے modify کرتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو اگر دوستو آپ نے کسی بھی array کے کسی بھی index کی value کو modify کرنا تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں array کا نام بولتے ہیں اس کے بعد اس کے جس index کی value موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں آپ نے 30 موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں 30 کی جگہ آپ نے 60 update کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ 30 کا index number کیا ہے تو counting کر لیتے ہیں پہلا index number 0 پھر اس کے بعد 1 پھر اس کے بعد 2 مطلب 30 کا index number 2 تو یہاں بھی ہم نے دیکھیں index number 2 اس کے بعد equal گا کہ جو بھی اس کی جگہ آپ نے new value رکھنا ہے وہ new value رکھتے ہیں 60 تو میں نے 60 رکھ دیا تو اب یہ کہ کرے گا جو ہمارا بروزر ہے وہ میری جو array variable ہے اس کے 2 و لے index پہ جا کے 60 تو وہاں بھی جو پہلے 30 پڑا ہوئے 30 remove جاگا اس کے جو پہلے نئے ہو 60 پہلے without updation میں نے card display کر کے دکھایا اب میں آپ کو with updation کر کے دکھاؤں گا تو میں آپ کو یہاں بھی 5 سے کرتا ہوں ریفرش اور یہ دیکھ رہو چلے میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں بھی break بھی دے دیتا ہوں یہاں بھی میں ایک دفعہ break tab اسمال کرتا ہوں تو یہاں بھی آکے میں نے document.write کے ساتھ document.write کے ساتھ میں نے کیا کر دیا یہاں میں نے کہا ایک بیا ڈیک 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 پہلے پہلے 30 بعد میں 60 جو آپ ڈیک 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 پہلے 400 ڈیک 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 اس کا وہ index کا number بولتے ہیں جس کی جس index کی value کو آپ نے delete کرنا تو میں نے یہاں بھی کیا delete کرنا تھا 40 تو مجھے بتائیں 40 کس index پر store 40 کا index number 0123 3 index کا number اس کا تو یہاں بھی میں نے ایک لکھا دیا 3 تو اب یہ کیا کرے گا index number 3 کے اوپر جو بھی value store ہے اس کو delete کر دے گا اچھا یہ بات یہاں رکھی کہ وہ index store delete نہیں ہوتا مطلب وہ جس box میں value store ہے وہ box delete نہیں ہوتا بلکہ صرف value delete ہوگا 40 صرف delete ہوگا اور وہ box ہے جہاں پہ 40 پڑا ہوا تھا وہ box بلکل وہ اسے اسے خالی چھوڑ دے گا اس کی جگہ مطلب سمجھو empty چھوڑ دیتا تو delete کرنے سے value delete ہوتی ہے box delete نہیں ہوتا مطلب یہ 40 delete ہوگا اس کے لئے آپ پہ empty چھوڑ دے گا فاوی سے کہتا ہوں refresh اور یہ دیکھ رہو اس نے value update بھی کر دیا آپ کی 30 کے آپ پہ 60 بھی رکھ دیا اور اس کے بعد جب value آپ نے delete کیا 40 تو دیکھیں اس نے value 40 delete کرنے کے بعد اسے empty چھوڑ دیا اس box کو تو جب دوستو آپ کسی بھی box کو empty چھوڑ دیت تو اس کے لئے وہاں پہ کیا store store رہتا ہے undefined یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھی چکے آپ نے 40 چکے value delete کر دیا اس لئے اب وہ index number 3 کے اوپر کیا store رہا ہے undefined store clear تو اس لئے دوستو آپ value کو modify یہاں پھر کیا کر سکتے ہو delete کر سکتے ہو area کسی specific index کی value کو update یہاں delete کر سکتے ہو